نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے پلانٹ لائف میں جہاں پر ہم بات کرتے ہیں پلانٹ لائف کی ان کی لائف کے بارے میں اور آج کا ویڈیو ہے پھر سے ایریکا پام کے بارے میں جی ہاں ایریکا پام ایک ایسا پام جو بہت سندر ہے اور جس کا رکھ رکھاؤ بہت ہی آسان ہے جو میں آپ کو پچھلے بہت دو ویڈیویں بتا چکا ہوں تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو لنک ڈسکرپسن میں آپ جا کے دیکھ لیں تو آج کا ویڈیو ہے اس بارے میں کہ آپ کو یہ مسٹیک تو بالکل بھی نہیں کرنی ہے جو میں نے کی ہے ایک ایسی مسٹیک جسے میرا پورا ایریکا پام ہی جل گیا جی ہاں آپ جیسے سکرین پر دیکھ رہوں گے یہ جلی ہوئی پتی اس کی کتنا سندر ایریکا پام ہوتا ہے ایک طرف اور دوسرا یہ جلی ہوئی پتی میں جیسے ہی اس کو نصری سے لائے لگانے کے لیے اور کچھ گھنٹوں میں اس کی یہ حالت ہو گئی تو یہ ہوا کیسے بتاؤں گا میں آپ کو اس ویڈیو میں اور بتاؤں گا کہ آپ کو یہ گلتی نہیں کرنی ہے جیسے آپ کا ایریکا پام بچ سکے تو جڑے رہی آپ اس ویڈیو میں انت تک چلیے پھر شروع کرتے ہیں تو دوستو بات ہے سیٹرڈے کی جب میں صبح سے بوٹھ کے بڑی خوشی کے ساتھ گیا ایریکا پام لینے مجھے لگا کہ ایریکا پام لگانا ہے میں نرسری گیا گاڑی اٹھائی نرسری گیا اور میں نے دو ایریکا پام وہاں سے لے لیے اس کے بعد میں مارکیٹ گیا مارکیٹ سے مجھے کچھ سبجیاں لیں تھی میں کچھ تاجی تاجی سبجیاں لیں اور اس کے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا بیٹ گیا اور ہم دوستوں میں تھوڑا سا باتیں لمبی ہوئیں تھوڑا گپ سپ ہو گئی تو وقت پتہ ہی نہیں چلا اور گیارہ بچ گئے تو میں پھر سے اپنی گاڑی اٹھائی اور ایریکا پام میرے گاڑی میں ہی تھے تو میں نے پھر سے گاڑی اٹھائی آیا اپنا گاڑی گھر کے باہر لگا دی گرمی تو آج کل کتنی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے اور میرے ایریکا پام میں نے گاڑی میں ہی چھوڑ دی ہے کیونکہ ان پام کو مجھے اپنی دوسرے گھر میں لگانا تھا تو میں نے سوچا تھوڑی دیر میں جانا ہی ہے تو کیوں گاڑی سے نکالوں لیکن اور گاڑی میں کونسا اتنا دھوپ لگنے والی ہے اس کے بعد میں چلا گیا میں نے لنچ ونچ کیا دو بجے ہمیں کریم نکلنا تھا اور جب ہم دو بجے آئے جانے کے لیے تو ہم نے ایریکا پام کی کچھ حالت ایسی دیکھی اس کی پتی مانو بلکل سکڑ گئی تھی لگ رہا تھا جیسے کہ ان پر کسی نے تیجاب چھڑک دیا ہو گاڑی کی گرمہت سے وہ پتیاں اس طرح سے جھلس گئی تھی جیسے کہ وہ کسی نے آگ لگا دی ہو اور جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو پوری گاڑی میں ایریکا پام کی پتی جلنے کی مہک تھی ایک ایسی مہک جو کافی ہمیں ستا رہی تھی اور ایک دکھ دے رہی تھی کہ اتنے پیارے سے بہدے ہمارے خراب ہو گئے تو دوستوں میں آپ کو یہی بتانے والا تھا کہ جب بھی آپ ایریکا پام لائیں تو اس کو گاڑی میں نہ چھوڑیں دھوپ میں نہ چھوڑیں گاڑی کے اندر کے گاڑی میں سیپ رہیں گے اگر آپ کو لے جانا ہے کہیں دوسری جگہ بھی لے جانا ہے تو اس کو لے کے جائیں اسی چلا کے جائیں وہ پھر اپنا اس کو ترن باہر نکال دیں وہ ایک دھوپ تو سہ سکتے ہیں لیکن گاڑی کی جو ہیٹ ہوتی ہے اس کو نہیں سہ سکتے ہو تو آج کی ویڈیو میں مجھے دوستوں اتنا ہی بتانا تھا آسا کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ میری جیسے گلتی نہیں کریں گے تاکہ آپ کا ایریکہ پام ایک دم ہیلتی رہے چلیے پھر اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں ایک نئے پلانٹ کے بارے میں اور ایک نئے سیکھ کے لیے اور نئے پلانٹ کی لائف کے بارے میں بات کریں گے جب تک کیلئے آپ اپنا خیال رکھیں اور خوش رہیں موسیقی